اسلام علیکم میں ہوں زاہی درفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائیابیٹیز ناظرین جیسا کہ ہم نے پچھلی دو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا کہ کس طرح سے شگر کی ایلوپیتری کی میڈیسن مسلسل کھانے کے باوجود شگر کی بیماری کو فائدہ نہیں پچھاتی بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ دوائی کا استعمال بھی بڑھتا جاتا ہے اور بیماری بھی خراب ہوتی چلی جاتی ہے تو آج ایک اور کیمیکل کا ہم تعرف کرائیں گے جس کو شگر کی بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بھولی جو ہے یہ بھی عام طور پر شروع میں تو آپ کو اچھے ریزلٹ جاتی ہے لیکن اس کا بھی جو سب سے بڑا سائیڈ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ الٹی میٹ لب لبے کو کمزور کرتی کرتی اس جگہ پہ لے جاتی ہے کہ وہ مزید انسولین بنا لیں کے قابل ہی نہیں رہتا اور آپ کی ٹائپ ٹو کی جو ڈائیبٹی ٹائپ ٹو ہے وہ ٹائپ وان میں کنورٹ ہو جاتا اور پھر اس کا ایک ہی حال ہے کہ آپ کو باہر سے انجیکشن کے ذریعے انسولین لگائی جائے اس گروپ کی میڈیسن کو کہتے ہیں سلفا ڈرگز یہ بھی ملیریا کی ملیریا کی دوائی ڈنڈی جائے آ رہی تھی تو یہ ایک چیز سامنے آئی کہ یہ دوائی جو ہے جب مریض کو دی جاتی ہے تو اس کے جسم میں گلوکوز کا لیول کام ہو جاتا تھا اور انسولین کا لیول بڑھ جاتا تھا اور پھر اس پہ کام کیا گیا تو ایک دوائی اس سے نکالی گی جسے کہتے ہیں ٹال بوٹامائیڈ یہ جو سلفا گروپ کی دوائیں یہ بہت سارے کیمیکل ہیں مختلف ناموں سے یہ مارکیٹ میں آ رہے ہیں جیسے گلیبرائیڈ ہے ٹال بوٹامائیڈ ہے گلیپی زائیڈ ہے یہ اس کی نشانی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس جنیرک نیم کے پیچھے اینڈ پہ آئی ڈی ای ہوتا ہے زائیڈ آئیڈ مائیڈ تو یہ ساری نشانیاں ہیں کہ یہ سلفو نائی یوریا گروپ کی دوائیاں یہ سستی دوائی ہے ایک سو پچیس تیس روپے کی اس کی ڈبی آ جاتی ہے ایک میلی گرام سے لے کے پھر اس کی ڈوز بڑھتی چلی جاتی ہے تین چار میلی گرام کی ڈوز جو ہے یہ دی جاتی ہے شروع میں اور یہ ناشتے کے ساتھ جب بادکار ناشتے سے پہلے دی جاتی ہے ایمریل کے نام اس برینڈ نیم سے آ رہی ہے گیٹریل کے نام سے آ رہی ہے ڈائیو میکرون کے نام سے آ رہی ہے ڈائینل کے نام سے ڈائینل کی بڑی پاکستان میں یہ میں نے نہیں دیکھی پہلے یہ شروع میں ہم دیکھتے تھے آج سے دس پندرہ سال پہلے کہ جو بھی شوگر کا مریض ہوتا تھا تو ہر ڈاکٹر اس کو ڈائینل ہی لکھتا تھا اس وقت گلوکوفیج بھی بعد میں آئی لیکن ڈائینل بڑی پاپولر تھی تو یہ دعائی کیا ایفیکٹ ہے اس کے اور کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں اس دعائی کا کام یہ ہے کہ یہ چونکہ فارمولا وہی ہے کہ شوگر ہوئی ہے آپ کے جسم میں انسولین کی کمی ہے تو انسولین زیادہ کریں تاکہ شوگر آپ کی ٹھیک ہو جائے تو سلفا گروپ کی جو سلفو نائی یوریا گروپ کی دوہنیاں ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کے جسم میں جا کر جو لب لبا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائپ ٹو میں جسم میں انسولین کا لیول بڑھا ہوا ہے ٹائپ وان میں انسولین نہیں بنتی ٹائپ ٹو میں انسولین کا لیول بڑھا ہوتا ہے لیکن وہ انسولین افیکٹیو نہیں ہو رہی وہ اپنا کام نہیں کار پا رہی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے تو یہ کیا کرتی ہے دعائی یہ لب لبے کو سٹریس کرتی ہے کہ وہ اور زیادہ انسولین بنائے تاکہ جب زیادہ انسولین بنتی ہے تو پھر وہ کسی حد تک جانی پہلے جہاں پہ دس پندرہ مالیکیول کام کر رہے ہیں وہاں پر یہ بیس پچیس مالیکیول تک چلا جاتا ہے اور وہ پھر بہت زبردستی کے ساتھ خون سے گلوکوز کو نکالتے ہیں تو اس کا بڑا اچھا افیکٹ سمجھا گیا لیکن اس دعائی کا جو سب سے بڑا سائیڈ افیکٹ ہے یہ ہائپو گلیسیمیا کر دیتی ہے یعنی خون میں بڑی تیزی سے آپ کا شوگر لیول ڈان کرتی ہے اور جس کی وجہ سے شوگر لیول جب بڑھتا ہے تو تب اتنا خطرناک نہیں ہوتا آپ فوری طور پر کوئی بندہ شوگر بڑھنے کی وجہ سے نہیں مرتا لیکن جب شوگر لیول کم ہوتا ہے یہ خاص لیول سے کم چلا گیا تو پھر فوری طور پر دل کام کرنا چھوڑ سکتا ہے برین کام کرنا چھوڑ سکتا ہے سٹوک ہو سکتا ہے فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے یا یہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو شوگر کا مریضوں کو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں کہ جناب رات کو سویا تھا تو وہ صبح اٹھے نہیں ان کو وہ ہائپو گلیسیمیا ہوا شوگر کا لیول ڈراب کی ہوا اور سوے ہوئے ہی یا فالج کا اٹیک ہو گیا یا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ان کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ ہسپیٹل تک جا سکتے تو یہ اس دوائی کا ایک تو بہت بڑا سائیڈ افیکٹ ہے اور اس کو بڑی کیرفولی یوز کرنا چاہیے اس لیے اس کو ناشتے میں دیتے ہیں اور اس کے فورا بعد وہ کہتے ہیں اس کو کھانا آپ کھا لیں اور دوسرا جو اس کا سائیڈ افیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ لب لبا پہلے ہی کام کر کر کے تھک چکا ہے آپ کی گاڑی کا انجن پہلے ہی کمزور ہے اب آپ اسے مری کی چڑھائیوں پہ لے جائیں اس کی رئی سے ہی کسر بھی نکل جائے تو وہ لب لبا جو پہلے ہی اوور پروڈکشن کی وجہ سے ایکزاوٹس ہو چکا ہے جب سلفو نائیوریا گروپ کی دوائیاں اسے کھلائی جاتی ہیں تو کچھ حرصے کے بعد اوور برڈن کی وجہ سے اس دوائی کے سٹریس کی وجہ سے لب لبا انسولین بنانا بلکل ہی ختم کر لیتا ہے تو ٹائپ ٹو کا مریض ٹائپ ون میں چلا گیا اب اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ اس کو باہر سے انسولین لگائی جائے اس کے علاوہ گردوں کے مسائل آ جاتے ہیں اس دوائی کے کھانے سے جب انسولین کا لیول بڑھتا ہے تو گردوں کے اوپر پریشر آتا ہے گلوکوز کا تو گردوں کے انفیکشن آ جاتے ہیں ہاتھ پاؤں پہ سوجن آ جاتی ہے ڈائریا ہو جاتا ہے تھکاوٹ اور یہ فٹیغ کا معاملہ ہوتا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی کنٹرول کر رہی ہے وقتی طور پر آپ کے بیماری کو کیوں اور نہیں کر رہی علاج نہیں ہو رہا ہمارا اب اس کی مثال آپ یوں سمجھے یہ ساری دوائیاں ہمارے اصد کرتی کیا ہیں میں اس کی بڑی سادہ مثال دیتا ہوں میرا بیڈروم ہے یا میرا آفیس کا ہے کمرہ ہے تو اس میں میرا واش روم ہے واش روم میں نلکا پانی کا کھل گیا اور وہ نلکا پانی اندر بھی بھار گیا اور اس کے بعد وہ پانی جو ہے وہ باہر آ رہا ہے میرا فنیچر خراب کر رہا ہے میرا کاپٹ خراب کر رہا ہے میری کتابیں خراب کر رہا ہے اور میں نے ایک وائپر پکڑا ہوا ایک بالٹی پکڑی ہویا اور ایک ماپ لیا اور میں اس پانی کو جناب کٹھا کر کر کے نکالنے کے کوشش کر رہا ہوں لیکن وہ کبھی ادھر گسرہ ہے کبھی ادھر گسرہ ہے بلکش شوگر کی طرح سے کبھی گردوں کو کھا رہی ہے لیکن میں نلکا نہیں بند کرتا نلکا کھلا ہوگا اس طرح سے یہ دعائیاں جب ہم کھاتے ہیں تو ہم یہی کام کر رہے ہیں نلکا کون بند کرے گا نلکا آپ نے بند کرنا ہے کیسے آپ نے ان غزاؤں سے پرہیز کرنا ہے جو جسم میں گلوکوز کا لیول بڑھا رہی ہیں جو کاربوہائیٹریٹس ہیں اور پھر پروسس پھوڈ ہے اس کے علاوہ وہ سارے کیمیکل جو انسولین کا لیول بھی بڑھاتے ہیں کوکنگ آئل ہے جو انفلمیشن پیدا کر رہا ہے یہ چیزیں جب آپ کھاتے رہیں گے تو آپ دنیا جہان کی دعائیاں کھائیں آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ کی جب یاد رکھے کہ جب آپ کا شوگر لیول ایک سو چالیس سے اوپر جتنے گھنٹے رہے گا اتنے گھنٹے وہ آپ کی ایک ایک عضب کو ڈیمیج کرے گا دو سو پہ چلے جانا ڈائی سو پہ چلے جانا مستقل دو سو ڈائی سو پہ رہنا یہ ایستہ ایستہ گردوں کو ڈیمیج کر رہا ہے آنکھوں کو ڈیمیج کر رہا ہے برین کو ڈیمیج کر رہا ہے ہارٹ کے مسائل پیدا کر رہا ہے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دعائی کی مقدار پہلے جو تھوڑی ہوتی ہے پھر وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اسی وجہ سے شوگر کے مرض کو لا علاج کہا جاتا ہے لیکن خوشخبری یہ ہے کہ شوگر کا مرض ٹائپ ٹو کی ڈائیمیٹیز تو بغیر کسی دوائی کے ٹھیک ہو جاتی ہے اور وہ غزہ اور لائف شٹائل سے میں نے آپ کے سامنے اپنی شوگر کی بیماری بغیر کسی دوائی کے ریورس کی آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں بیان کر دیں جو اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنے کا سبب بند دیں اور جب اس بیماری کو آپ جڑ سے ختم کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں وہ ساری جسم سے نکل جاتی ہیں کیونکہ وہ کوئی خوراک نہیں ملتی تو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ سلفو نائجوریا گروپ کی دوائیاں کس طرح سے کام کرتی ہیں اور ان کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کس طرح ایک اور دوائی رہ گیا جو ابھی نئی ہے پاکستان میں بہت تھوڑی کمپنیاں بنا رہی ہیں میں اگلی ویڈیو میں اس کا ریویو بھی آپ کو دوں گا اس کے بعد انسولین ہے تو انسولین چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر تو ٹائپ ون کا مرض ہے تو ٹائپ ون میں تو آپ کو وہ لگانی ہی پڑے گی وہ بسیکل ایک میجر تو دو قسم کی ہے ایک جو ریپیٹ ایکشن ہوتی ہے اور ایک لانگ ایکٹنگ ہوتی ہے پھر آگے ان کی کلیسیفکیشن کی ہوئی ہے تو چار قسم کی بن جاتی ہے لیکن ٹائپ ٹو میں جب آپ انسولین لگاتے ہیں اور اوریڈی آپ کے جسم انسولین کا زیادہ لیول ہوتا ہے تو پھر انسولین ریزسٹنس اور بڑھ جاتی ہے تو یہ ٹائپ ون کا علاج تھا جس کو ہم نے ٹائپ ٹو کی طرف لے آئے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر اسی طرح کی کوئی معلوماتی اور ٹریکٹیکل بات آپ تک منچانے کی کوشش کروں گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے آدمے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے معلومات کو عام کیجئے تاکہ وطن عزیز اس محلق اور موزی مرض سے پاک ہو سکے آپ کو بہت شکریہ السلام علیکم